نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں زندوستان شام کے چھے بجنے کو ہے اور دیش کے دمدار ڈیویڈ شو دیش کو جواب دو کے ساتھ میں اوپر تیوش کریں پٹنا والے خان سر نام آپ سبھی جانتے ہوں آج کونٹروورسی میں ویوادوں میں سوال یہ ہے کیا پٹنا والے خان سر ہندو میں اور اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو گروہ لوگوں کو شکشہ دیتا ہے پڑھاتا ہے اس کو دھارمک ویواد میں کیوں کھیچا گیا دیش یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیوں اچانک سے خان سر عرف عمیت سنگھ کو ویوادوں میں گھیر لیا گیا جو دیش کو سماج کو بچوں کو اپنے گیان سے جاگروک کرنے کی لگاتار کوشش کر رہا ہے جو اپنی پڑھائی کے ذریعے سماج میں فیلی کورتیوں پر آگھات کرتا ہے اس کو کیوں ویواد میں گھٹا جا رہا ہے دیشیں جاننا چاہتا ہے اور اسی مدے پر کریں گے بڑے پینل کے ساتھ تیکھی بحث ہمارے آج کی اس بحث میں سوال وہی ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں جو پورا دیش جاننا چاہتا ہے سوال دیکھ لیں کیا پٹنا والے خان سر ہندو ہیں یہ سوال کئی لوگ جاننا چاہ رہے ہیں خان سر کا اصلی نام کیا عمیت سنگھ ہے ایک ویڈیو آئیت ہے جس میں خان سر کہہ رہے تھے میرے کئی نام ہیں خان سر کو بدنام کرنے کی کیا یہ ساجش کی جا رہی ہے کیوں ان کو ہندو مسلم بیواد میں کھیچا جا رہا ہے خان سر کو ہندو مسلم بیواد میں کھیچنے کی کیا یہ کوشش ہے کیا مسلم راشتووادی باتیں نہیں کر سکتے مطلب جو اگر راشتووادی باتیں کرے گا دیش کی بات کرے گا بچوں کو پڑھانے کی بات کرے گا اس کو کھیچ لیا جائے گا دھرم کے نام پر آج اسی پر ہوگی دیش کو جواب دو میں بڑی بحث لیکن اس سے پہلے دیکھئے یہ چھوٹی سی ریپورٹ کہ آخر یہ بیواد گہرایا کیا اس کے بعد بحث کی شروعات سب دیکھئیے لیکن آنتر ہو جائے گا بابو لوگ تم لوگ پڑھ لو اب با کے کہنے پہ مت آؤ اب با تو پنچر ساٹھ یہ رہے ہیں اب ایسے ہی تم لوگ بھی کرے گا تو بڑا ہو کہ تم لوگ بھی پنچر ساٹھے گا آن سر ہے تتھا کتیت یہ فرجی نام سے کئی دنوں سے لوگوں کو بے اوکوب بنا رہا ہم اسی لئے کبھی کبھی بولتے ہیں آپ ہمیں سمجھ سکو ابھی آپ میں اتنی سمجھ نہیں سکشہ کو اس طریقے کا بے بھار کتہ ہی پرداشت کی کیا پٹنا والے خانسر ہندو ہیں یار میرا خانسر نام اے ہیں یار ہم کیا ہے ایک میشٹری ہے بائنک میں لوگ ہمیں عمید سنگی کا کے بلا بائنک میں لوگ ہمیں عمید سنگی کا کے بلا یوٹیوب چینل پر خانسر کے بیانوے لاکھ پالوگر کے لیے یہ ایک دم چونکانے والی خبر کیونکہ کسی کو امید نہیں تھی کہ خود کو خانسر بتانے والے اصل میں عمید سنگھ ہے بائنک میں لوگ ہمیں عمید سنگی کا کے بلا لیکن کیا یہ سچ ہے کیا پٹنا کے خانسر اصل میں ہندو عمید سنگھ ہے کیا پٹنا کے خانسر کیا پٹنا کے خانسر کیا پٹنا کے خانسر پٹنا کے خانسر کیا پٹنا تو خان سر کے بچوں کو پڑھانے والے کئی سارے ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوگے جو الگ الگ ٹاپکس پر بچوں کو پڑھا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ آخر اسے کیسے سمجھنے سرالبھاشا میں کیسے سمجھنے کی کوشش کی جائے آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاتے ہیں دراصل میں ویواد گہرایا کیوں اس کے پیچھے کیا وجہ یہ بھی دیکھئے یہ خان سر کا ایک ویڈیو ہے جس میں خان سر آپ دیکھئے جس پوشاک میں ہیں گروہ وستہ دھارن کیے ہوئے ہیں تیلک لگایا ہوا ہے انہوں نے چندن کا ٹیکہ بھی ہے اور چندن کا لیپ لگایا ہوا ہے بیچ میں تیلک بھی ہے اب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ دراصل میں خان سر ہیں کون کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام فیضال خان ہے یہ گورکپور کے رہنے والے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام حمید سنگھ ہے چونکہ ایک ویڈیو میں خود کو حمید سنگھ کہہ رہے ہیں آخر ہیں کون یہ خان سر سب لوگ یہی جاننا چاہتے ہیں اور آج ہم ڈیبیٹ میں یہی جانیں گے کہ آخر خان سر ہے کیا آخر ان کے نام کو لے کر خود خان سر کیا کہتے ہیں پہلے وہ سن لیجی یار میرا خان سر نام نہ ہے تو انہوں نے ہم پہ کہا گی نہ آپ کو اپنا نام بتانا ہے نہ آپ کو موبائل نمبر بتانا ہے ہم کہیں گی بھائیہ ہمرا کام مطلب اس ویسے بھی ہمرا جی سب سے کوئی بھوس نہیں رہا گئے وہاں پہ نہ نام بتائیں نہ موبائل نمبر دیتے تھے کسی کو کوئی بات نہیں ایسے پوچھتے تھے سر آپ کا نام کیا تو انہوں نے لکھتے تھے جی اشٹی چھو جبکہ ہم کو ایسے لوگ ہم کو امید سنگھ کا کے بلاتے ہیں ہم اسی لئے کبھی کبھی بولتے ہیں آپ ہمیں سمجھ سکو ابھی آپ میں اتنی سمجھ نہیں یار ہم کیا ہے ایک مشٹری ہے بینک میں لوگ ہمیں امید سنگھی کا کے بلاتے ہیں تو دیکھیں آپ نے سنا آپ خان سر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سمجھ سکو اتنی آپ میں سمجھ نہیں یعنی کہ ابھی بھی یہ مشٹری بھونا ہوا کیا کر خان سر ہیں کون تو چلے ڈیبیٹ کے شروعات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑ چکے ہیں یاسر جلانی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بی جے پی کے نیتہ پروکتہ سبوئی خان سماجی کارکرتہ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں شویب جمعی صاحب ہیں جو کیا دیکش آئی ایم ایف کے ساتھ ہی یہ جامیہ میلیہ اسلامیہ انیورسٹی میں سینئر ریسرچر ہیں اور اسلامی سکولر بھی ہیں اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ الکادری جی اسلامی سکولر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور آشوتوش چندرہ ہمارے سمجھ آتا ہے اس وقت پٹنا میں خان سر کی کوچنگ انسٹیوٹ کے باہر سے موجود ہیں اور ان کے ساتھ کچھ وہاں پر سٹوڈنٹ بھی ہیں میں اپنے مہمانوں کا رکھ کر اس سے پہلے آشوتوش چندرہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اب تک تو خان سر کے ویڈیوز کی خوب تعریف ہوتی تھی اور ابھی بھی ہوتی ہے ان کے پڑھانے کے طریقوں کے لگے لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ خان سر اتنے زیادہ ویوادوں میں آ گئے اور کچھ لوگوں کو تکلیف ہونے لگی وہ کہنے لگے یہ تو سنگھی ہے یہ تو مسلم ہے نہیں یہ ہندو مسلم کیچے شروع ہو گیا دیکھیں ضرور ہم لوگ اس ہی بات کو سمجھنے کے لیے خان سر کے انسٹیچوٹ پہ آیا ہے اور اس میں سے بہت سارے سٹوڈنٹس بھی ہیں جنہوں نے خان سر کے ساتھ پڑھائی کی ہے وہ ان باتوں کو باریکی سے ستمستے ہیں اور ہم بھی یہی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی خان سر ہندو ہے یا ان کو لے کر کے کچھ کانٹروورسی ہے ہمارے ساتھ کسپانجلی ہے وہ بتائیں گی انہوں نے خان سر کے کلاسز کیا ہے کسپانجلی یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی ہے جو خانٹروورسی آ رہا ہے نکل گر کے سامنے وہ کئی بیواد ہے نہیں میرا ماننا ہے وہ ایک اچھے ٹیچر اور وہ ہندو مسلم ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں اور سٹوڈنٹس کو اپنا بیشت دینے اور بیواک انداز کے لیے تو وہ جانے جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے سر کے بارے میں یہ ساڑا ریوورس ہا لائے جا رہا ہے ایک اور جانا چاہیں گے کیا واقعی آپ کو لگتا ہے چونکہ ایسے گرل آپ نے کلاسز کیا ہے کیا ہندو مسلم کی باتیں ہوتی تھی آپ نے کہا تھا کہ ساید لڑکیوں کو بھی وہ سیدھا کچھ بول دیتے تھے سر لڑکیوں کو ہم ایسا ایسے کیڑنگ یا پھر جو بھی ہو سٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے پھر لڑکی لڑکا سب کو ایک سامان ایکوالی وہ دیکھتے تھے اور میں ان سے دو سال آف لائن کلاسز اور ایک سال آن لائن کلاسز کر رہی ہوں مجھے تو ایسا کبھی کچھ نہیں لگا جہاں تک میرا میرا ماننا ہے وہ ٹیچر کافی اچھے ٹیچر ہے اور بہت ہی اچھے اپنے بیواک انداز کے لیے تو جانے جاتے ہیں تو آخر وہ کیوں نہ ایک جامپل پیس کرے وہ کچھ چھوٹا چھوٹا ایک جامپلز دیتے ہیں دو گھنٹے کے ویڈیوز میں لوگ 5 مینٹس یا 10 مینٹس کا ویڈیوز کو کات کے نکالتے ہیں اور بولتے ہیں انہوں نے ایسا کہا یہ چیز بہت غلط ہے اچھا ایک کانٹروورسی ہو رہی ہے کہ وہ امیت سنگھ ہے یا پھر واقعی خانسر ہے جی نہیں مجھے لگتا ہے یہ کانسپریٹر کا کوئی سوال ہی نہیں ہے یہ آپ ہندو ہے یا مسلم مجھے بس اتنا ماننا ہے کہ وہ اچھے ٹیچر ہے اچھے ٹیچر ہے سر آئیے گا آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی خانسر خانسر ہے یا پھر آمیت سنگھ ہے نہیں کہنے کارتا ہے کہ یہ ہندوستان کی پریباسہ نہیں ہے پڑھانے والا کسی بھی دھرم کا اور کسی بھی جاتی کوئی سو کوئی مطلب نہیں ہونے چاہیے بسے اس کا بھی دیارتھیوں کو لیکن ایک چیز جو ان کے اگزامپلز آتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف اگزامپلز نہیں اس کو اس کو پولٹیکل ہی نہیں بنایا جائے کہ بکا جو اگر کہیں بھی ڈنگ سے دیئے گئے ہیں تو آشتوش آشتوش جب ان سے پوچھئے جو سٹوڈنٹس وہاں پر ہیں خانسر کا اصلی نام انہیں پتا ہے کہ خانسر کا اصلی نام کیا ہے آجھا یہ باتے ہیں خانسر کا اصلی نام کیا ہے یہ آپ کو جان کریے ہیں مجھے ان کے نام سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ کیا چیز دے رہا ہے ایڈوکیسن میں کیا دے رہا ہے مجھے اس سے مجھے وہ مین میٹر کرتا ہے میں ہندو مسلم پہ نہیں جاتی ہو اگر وہ خانسر ہی ہے تو رہنے دیجے نا پھر خانسر کیا دیکھت تھا امید سنی وہ ایک جامپل مار رہا تھے کچھ بلا رہتے کلاس میں سمجھا رہتے تو اب لوگ اس بات میں امید سنگھ یہ ہے وہ یہ سب کوئی مطلب نہیں کرتا وہ خانسر ہے خانسر ہے آپ ان سے پڑھنے آئے کچھ بیوادیت مسلو پر کچھ بیوادیت بیان اگر سر کے بارے میں پوچھا جارے تو کیا سر اپنے کلاسے میں انٹرو لیتے ہیں تو سب سے پوچھتے ہیں کیا کہ آپ ہندو بچے ہو یا مسلم سر جب نہیں پوچھتے تو میرا کیا فرق ہے لیکن انہوں نے یہ کہا موسلم بچے پنکچر بناتے رہ جائیں گے جی نہیں وہ اس سمیں اسٹینٹ وہ ایکجامپل پر اس کیے تھے جب ہندو کا ٹائم آتا ہے تو ہندو کے بارے میں بھی بولتے ہیں ہندو کا بھی کرتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے لوگ بولتے ہیں نا وہ خانسر موڈی جی سب کے بارے میں وہ ایکوالی بولتے ہیں وہ لیبریل تیچر ہیں وہ سارے بیوز کو ایکوالی دیکھتے ہیں کبھی بھی موسلم اور ہندو کو ٹارگٹ کیے ہی نہیں اچھا آپ کیا بانتے ہیں کہ وہ کئی خانسر خانسر ہے یا پھر نہیں دیکھئے اس بھارت نے جہاں پر عبدال کلام کو اگر سمرتن کیا ہے اور سکھک کے روپ میں دیکھا ہے اس بھارت میں خانسر کو بھی اسی ڈھنگ سے دیکھنا چاہیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ خانسر ہے یا پھر وہ امیت ہے یہ کوئی سر کا ایک ویڈیو آیا تھا جس میں خانسر کہہ رہے ہیں کہ کئی لوگ مجھے امیت سنگھ کے نام سے پکارتے ہیں بینک میں اور کئی جگہوں پر تو کیا خانسر امیت سنگھ ہیں یہ لوگ کس نام سے جانتے ہیں خانسر یا امیت کے نام سے دیکھیں ضرور ضرور میں ایک سوال لینا چاہوں گا کیونکہ ایک ویڈیو ویڈیو بارے لوا تھا جس میں خانسر خود کر رہتے کہ میں بینک پہ جاتا ہوں تو مجھے لوگ امیت سنگھ کے نام سے جانے لگتے ہیں دیکھیں بینک پہ آپ کو اریجنل ڈوکومنٹ پیس کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ خانسر جی ایس کوچنگ سنٹر کے نام سے کوئی ایکاؤنٹ نہیں بنے گی وہاں پہ آپ کو اریجنل اپنا نام اور پیتہ جی کا نام دینا ہوگا اپنا اریجنل ایڈریس دینا ہوگا مان رہے کہ امیت سنگھ ہے یہ دیکھیں اگر بینک کے ڈوکومنٹ جو آئے ہیں یا پھر جو بھی ان کے اریجنل ڈوکومنٹ یہ خود بول رہا ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں مجھے سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے وہ تو کلاسر ایجے ایسے ہی نارملی بول رہے تھے وہ تو کلاسر میں بول رہے تھے ایسا کچھ نہیں وہ خانسر ہیں وہاں خانسر کے نام سے ان کو جانیے آپ یہاں بہت دنوں سے جوس بیچ رہے ہیں خانسر جانتے ہیں یا پھر امیت سنگھ جانتے ہیں ہم لوگ تو خانسر ہی سی نام سے جانتے ہیں کیسا پڑھاتے ہیں پڑھانے کے لیے تو ایک سوڈینٹ لوگ بتائیں گے لیکن ہمیں جہاں تک اچھا ایک سوال اور پوچھ لیجئے آسو تو جلدی سے جلدی سے ایک سوال اور پوچھ لیجئے کئی جگہوں پر جو جانکاری چھپی ہے خانسر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مول روپ سے گورکپور کے رہنے والے ہیں جن بین کا گورکپور میں ہوا پٹنا میں آ کر یہ بیس گئے ان کا نام اصل میں فیضل خان ہے ذرا پوچھے کہ یہ لوگ جتنے دنوں سے جانتے ہیں ان کے پریوار کو یا خانسر کو کتنے دنوں سے جانتے ہیں کتنے دنوں سے رہ رہے ہیں پٹنا میں دیکھیں ضرور ضرور لمبے سمجھ سے آپ نے بھی اسٹیڈی کیا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گورکپور کے رہنے والے ہیں اور اس میں سے ایک چھوٹا سمائے ایڈ کروں گا جو ان کا فیس بک پیز ہے اس میں انہوں نے شک دیپا والی کی شک کامنا دی ہے لیکن اید کی شک کامنا نہیں دی ہے انہوں نے ہندو ڈیلیجن کا بھی بہت سارا فیسٹیوال سیلیبریٹ کیا ہے اور مسلم کا بھی کیا ہے ہندو کبھی کرتے ہیں وہ ہاں کرتے ہیں رکشہ بندھن ہو دیپا والی ہو وہ سر اسوٹی پوجاہ ہاں سب کچھ میں وہ وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں لیکن یہ بتا جانا کہ وہ یو پی کے رہنے والے ہیں یہاں کے نہیں رہنے والے ہیں یہ چیز مجھے پتا ہے وہ بیہار کے نہیں ہیں بیہار کے نہیں ہیں یہ ایک بات تو سپسٹ ہو گئی کیسے پتا چلا جو بیہار کے نہیں کیسے پتا چلا جیسا کسر خود سر خود کلاس میری بولی تھے بیہار میں آیا پڑھانے نے مجھے بیہار کا سنسکرٹی اور یہ بیہار کو مہان بنانا ہے ایسا ویسا سر کے بات ایک بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ خان سر مولتا بیہار کے رہنے والے نہیں ہیں وہ گورکپور یوپی سے ہیں لیکن اب خان سر خان سر ہے فیضال خان ہے امید سنگھا یہ کوئی نہیں جانتا یہ صرف خان سر یہ جانتے جو کہتے ہیں کہ مجھے سمجھنا بہت آسان نہیں ہے خان سر کے کچھ ویڈیوز آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر اپنے مہمانوں کا رکھ کریں گے مطلب سوریس جہاز اڑھایا دوند سماس میں اب بس اس کا نام چینج کریے اب دل نے جہاز اڑھایا سب دیکھی ہے لیکن انتر ہو جائے گا سوریس نے جہاز اڑھایا مطلب اڑھایا اور اب دل نے جہاز اڑھایا مطلب بھڑکایا اس کو کہتے ہیں دوند سماس ایک ایس سر کے دو دموں سویب جمعی صاحب خان سر کے ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے سب لوگ دیکھ رہے ہیں خان سر کے ویڈیوز کافی پاپولر بھی ہیں یہ اچانک سے ہندو مسلم یہ ویواد کیوں کہ یہ سنگی ہے یہ بی جے پی کا آدمی یا مسلمان ہوئی نہیں سکتا کیوں ایسا دیکھئے میری بہت زیادہ اس میں دلچسپی نہیں رہی کہ وہ امیت سنگھ ہے فیدل خان ہے یا خان سر ہے کیونکہ سنبیدھان اس کی ازازت نہیں دینا تھا کوئی بھی اپنا نام چھپا سکتا ہے یا پھر کچھ بھی نام رکھ لے ایک پروفیشنل کبھی کبھی کے ویڈیو کے کانٹنٹس رہے ہیں انہوں نے بچوں کو غلط سلط پڑھایا ہے اور میں آج پروف کر سکتا ہوں پورے دعوے کے ساتھ کہ انہوں نے بہت غلط اگارویں اور بارویں کی جو بچے پڑھنے ان کے یہاں آتے ہیں اس کو پڑھایا ہے جیسے یہ ایک بار اسلام کے بارے میں پڑھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہ جو کالا والا جو بیلڈنگ دیکھتا ہے نا وہ مکہ ہے سر وہ مکہ نہیں ہے مکہ شہر کا نام ہے اس کے اندر وہ کعبہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے جس کو یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار پہلی مسجد بنائی گی پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ویڈیو میں بلکہ ریکارڈ میں آ کر کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو شیطان والا جو ہے نا جو جم گیا ہے پتھر وہ محمد صاحب کے زمانے میں جو ہے وہ پھیکا کرتا تھا کورا تو اس کو شرح یہ غلط بہلا دیا ارے بھائی شیطان کا معاملہ جو ہے حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین ہزار چار ہزار سار پہلے ہوا تھا جب شیطانوں نے ان کو بھیکایا تھا اور یہ بڑھیا کا کورا پھیکنے والا معاملہ تو پروفیٹ محمد کے زمانے میں گوا تھا غلط پڑا ہے انہوں نا اسٹوڈنٹ کے دماغ میں چھپ جائے گا وہ غلط غلط مطلب سویب صاحب مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے بارے میں غلط جانکاریاں دے رہے ہیں خان سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دلچسپ میں اس بات میں نہیں ہے کہ وہ عمید سنگھ ہے یا پھر وہ خان سر ہے لیکن اصل ویوات گہ رہا ہے چوبیس اپریل کے اس کی ویڈیو پر جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب بچوں کا کیا خصور ہے کیوں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے ویروت پردشن میں یہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات کہی یہاں پر لوگوں کے پیٹ میں درد کیوں نے لگا یہ تو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات انہوں نے انہوں نے مزاکیاں مزاک اڑاتے ہوئے اپہاز کرتے ہوئے کامپریزن کیا کہ عبدال کون ہے اور سوریس کون ہے اب ان کو نہیں پتا ہے کیونکہ یہ جامیاں اور علیگر میں پڑھے نہیں ہیں اتنی ہائی لیبل ان کی پڑھائی نہیں ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ اس دیس میں جو سپلا کمپنی ہے سب سے زیادہ ریمڈی سیویر وہی بناتی ہے اور اس کے اونر کا نام ہے خاجہ عبدالحمید جو ٹاپ وائرولوجسٹ ہے جو پردان منطری مودی جی کے اس وقت شویب صاحب شویب صاحب لگتا ہے آپ نے میرا سوال ٹھیک سے سنا نہیں ان کا چوبیس اپریل کا ویڈیو دیکھئے جس کو لے کر کانٹروورسیب کھڑی ہو گئی ہے اس میں وہ فرانس اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں اس کے کانٹیکسٹ کی بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے بچے ہیں جس کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی عمر اس وقت پڑھنے لکھنے کی ہے یہ اگر پڑھیں گے لکھیں گے نہیں تو آگے چل کر یہ کیا کریں گے پنچر بنائیں گے کیا ان کے بھوش کا کیا ہوگا اب بات پاکستان کی اس کو ہندوستان سے جوڑ کا ٹرول کیا جا رہا ہے یہ بات سمجھ سے پڑے ہیں نہیں میں میں اس کو کلیر کر دیتا ہوں پرٹیس میں نے وہ ویڈیو دیکھا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ تمہارے آٹھارہ آٹھارہ بچے پیدا ہوتے ہیں پنچر بنائیں گے کوئی میٹ کا دکان چلے گا تو کون سے مسلم سماج میں یہاں سے آپ کلس کو بولتے ہیں انہوں نے کسی ثرم دھر anged کا تو نام نہیں لیا آپ نے کیسے مان لیا کہ مسلمانوں کے بارے میں کہا ہے انہوں نے اور مسلمانوں کے ٹھارہہ آنیس بچے ہیں یہ تو آپ نے یجیب کر لیا نا انہوں نے petite کا تو نام نہیں لیا چاہ سننے بولیے بولیے پنچر بنانے کا کونسٹ کیا مسلمان پنچر بناتا کیا مسلمان آئی اے س попытر نہیں بن رہا ہے سپلا کمپنی مسلمان کی نہیں ہے جو ریمڈیسٹر بنا رہی خاجہ عبدالحمید اے پی جی عبدالکلام جن کے نام کے وہ میزائل میں نہیں تھے ابھی ایک اور بات جو سب سے پہلے کورونا وائرس کا ویکسین بنایا وہ مسلمان کپل ہے ترکس جو کی جرمنی میں بسے ہیں بائیو اینٹیک کمپنی ہیں اوپور شاہین مسلمان ہیں جو فائزر کمپنی جو جس کو پروڈیوز کر رہی ہے تو یہ عبدال اگر ہیں تو میں بھی گرب سے کہتا ہوں کہ میرا نام عبدالشویب جمعی ہونا چاہیے ارے بھئی یہی عبدالکلام مولانا عبدالکلام تھے جنہوں نے پہلے سچھا منطری سے جو آئی آئی ٹی اور ایمز کا ویزن لے کر کے چلتے ہیں بھئی میں پی ایس ڈی ہوں لنگ کینسر میں میں نے پی ایس ڈی کیا ہے انڈیا کے ٹاپ انٹرنس ایگزامنیشن گیٹ کوالیفائی کر کے پی ایس ڈی کیا ہوں سینئر ریسرچر ہوں تو کیا میں عبدالپنچر بنانے والا ہو گیا اگر یہ پنچر بنانے والا مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سویب جمعی صاحب کی یہ بات آپ کو اتنی زیادہ کیوں چوب رہی ہے نہ سویب جمعی کا نام انہوں نے لیا ہے نہ ہی ہندوستان کے کانٹیکس میں بات کہی ہے نہ انہوں نے کسی مذہب کا نام لیا ہے سبی خان آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ آخر اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے کیوں ٹرول کیا جا رہا ہے خان سر کو ایک ہی ویڈیو نہیں ہے سکرکڑو ویڈیو میں نکال دوں گا کس میں یہ غلط پڑھاتے ہیں بچوں کو مطلب جنرل نالیج بھی نہیں ہے ان کو یہ جیک آف آل ٹھیک ہے آپ اس پر آپ اس پر اکیڈمیک بحث کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے زندوستان کوشش کرے گا ہم ابھی بھی لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ خان سا ہمارا ساتھ جڑ جائے اور خان سر اگر جڑتے ہیں تو ہم آپ کو ضرور جڑیں گے ضرور جڑیں گے سویب جمعی صاحب لیکن صوبی خان جو سوال میں نے کیا اس کا جواب باقی مہمانوں کا رکھ کر ہوں میں اس کے بعد یہ شویب بھائی شویب بھائی چلانا بند کریں یا ان کی آواز کم کر دیجئے میں ایک بہت امپورٹن میسیج دینا چاہتی ہوں جی دیکھئے ایک بات تو آپ کی ڈیبیٹ سے بہت اچھا میسیج لوگوں تک پہنچا کہ بچوں نے ایک دم پرتیقش طور پر یہ بولا کہ ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خان سر ہندو ہیں یا خان سر مسلمان ہیں وہ ایک اچھے ٹیچر ہیں اگر وہ بچوں کو اچھا سندیج دے رہے ہیں اور ان کے سٹوڈنٹس ان سے بہت خوش ہیں تو دیفنیٹلی وہ اچھا پڑھاتے ہیں آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ بچوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں جلدی سے میں بچوں کا ایرک کر لیتا ہوں اچھا تو جرا وہاں پر پوچھئے سویب جمعی نے کہا ہے کہ وہ بچوں کو الٹی سیدھی گلس اچھا دے رہے ہیں جرا وہیں پر بچوں سے پوچھے جو پڑھتے ہیں ان سے خان سر سے اچھا توش دیکھیں ضرور بچے سے بات ہم لوگ کر چکے ہیں کچھ اور جو اس تھانیے لوگ ہیں جو لگاتار خان سر کو دیکھتے رہے ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں جوس بیسنے کیا نام ہے آپ کا راج بللو راج بللو جی ہے جوس بیسنے ہمیں لمبے سمیں سے یہی پر خان سر کے کوچنگ کے آس پاس ان کی دکان ہے راج بللو جی یہ بتائیے گا کہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ گڑھ بڑھ ہے نہیں ایسا تو گڑھ بڑھ ہمیں نہیں لگتا ہے کچھ سالوں سے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ہم تو ان کو 5-6 سال سے دیکھ رہے ہیں یہ بتائیے آپ لوگ سٹوینٹ ہیں یہ بتائیے کیا لگتا ہے خان سر واقعی گڑھ بڑھ نہیں سر اس میں کوئی دکت نہیں سر خان سر کے پاس کوئی گڑھ بڑھ نہیں سر ان کو ساجیس کے طور پر فسانے کوشش کری آ رہی ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے واقعی خان سر گڑھ بڑھ پڑھاتا ہے ہندو مسلم پڑھاتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے خان سر کبھی ایسا بولتے نہیں کہ ہندو مسلم کبھی زیادے نہیں بولتے مطلب ان کا مین مقصد ہوتا ہے پر ہانا مقصد ہوتا ہے یہ یا گلت پڑھاتا ہے آپ کو لگتا ہے سویب جمعی صاحب نے کہا ہے کہ اسلام کے بارے میں غلط جانکاری دیتے ہیں وہ اچھے سے کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کے بارے میں غلط جانکاری دیتے ہیں نہیں سر آج تک انہوں نے کبھی بھی اپنا جاتی اور دھرم کے بارے میں کبھی بھی سر بیسلیشن کبھی بھی بتایا نہیں ہے ان کا جاتی ہے انڈیاں ان کا دھرم ہے سیکھ چک ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے دھرم کے نام پر کبھی کچھ گمراہ کیا ہوں میں آپ کے ریپورٹر سے کچھ پڑھائی میں کبھی نہیں نہیں سر وہ بس بولتے ہیں پوچھے 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 آشتوش آشتوش شویب جمعی کو زرہ سنیے آشتوش شویب جمعی آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں زرہ سن لیجی ہوں آشتوش جی میرے پاس کچھ ویڈیو ہیں خان سر کے جو خان سر نے آن ریکارڈ بنایا ہے اس میں وہ کعبہ کے بارے میں مکہ کے بارے میں حج کے بارے میں غلط جانکاری دے رہے ہیں اور یہ وہ جانکاریاں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کے لیے بہت بڑا اسلامی بدلان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت جنرل سائنس اور جنرل اسٹڈیز کے طور پر بھی یہ صحیح طریقے سے پڑھا سکتے ہیں یہ کالا پتھر جو کی کعبہ ہے اس کو مکہ کہہ رہے ہیں جبکہ آپ کو بھی پتا ہے آشتوش کی مکہ ایک شہر کا نام ہے اسی طرح ہرا کو بول رہا ہے کہ یہ ہرا والا مدینہ ہے وہ مدینہ نہیں ہے وہ جو ہے وہ مسجد نبوی ہے مدینہ شہر کا نام ہے سیٹی کا نام اگر آپ یہی کونسپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا دیں گے تو وہ ہی سمجھے کہ نا تو جاہل رہ جائے کہ بولے گا وہ ہرا والا مدینہ ہے اور یہ کالا والا جو مکہ ہے جبکہ یہ دونوں سیٹی کے نام ہے سعودی عربیہ کے اوفیشیل سیٹی کا نام اس طرح کئی ایسے ویڈیو ہیں سر میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج آج کھان سر کو نہیں جان رہا ہے وہ لمبے سمیہ سے کھان سر کو جان رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کھان سر کا انتظار کر رہا ہوں یہ بتائیے کہ کیا واقعی لگتا ہے کہ انہوں نے جو ویڈیو دیا ہے وہ بیوادیت ویڈیو ہیں نہیں سر اس میں کوئی بیواد ویڈیو نہیں ہے سر انہوں نے جو بھی دیا ہے وہ سب سچائی ہے سر اس ویڈیو میں بھی جو وائرل ہوا ہے ویڈیو وہ بھی سچائی ہے سر آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو جو دیا ہے ویڈیو سے چھر چھا رہی ہے کچھ غلط ہے اس ویڈیو میں دھارمی کنمات پھیلانے کی کوشش ہے یا کچھ غلط انفرمیشن دینے کی کوشش ہے آشی توز جی میں بہت حیران ہوں کہ جو سوال ہان سر سے پوچھنے چاہیے تھے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو یہ ویڈیو جو دیا گیا اس میں سے بھرکان ہے غلط سندیز دینے کی کوشش کی گئی ہے بلکل نہیں اگر ایسا کوئی کر بھی رہا ہے ہم کو لگتا ہے چھوٹا کلیپ لاکھے اگر پورا نہیں سن رہا ہوگا تو ساہید ایسا ہو رہا ہے پورا نہیں سن رہا ہوگا آپ کو لگتا ہے جو ویڈیو دیا گیا ہے اس میں سے کچھ غلط سندیز دینے کی کوشش کی گئی ہے کبھی نہیں کبھی وہ غلط سندیز نہیں رہتے ہیں وہ اچھے ہیں اور سچک بھی اچھے وہ انٹی کا مارک بٹاتے ہیں سمجھے وہ کبھی غلط نہیں کر سکتے ہیں تو یہ یہ میں نہیں بول رہا ہوں آپ دیکھیں یہاں پہ سن رہا ہے جو اس تھانیے لوگ ہے وہ بتا رہا ہے ایک سوال ہے میرا آسیتوز جی کیا خان سر خود کیوں نہیں سامنے آ رہے ہیں اس پر اتنے سوال اٹھ رہے ہیں خان سر خود سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں کیا شوائب جمعی کا چیلنج ان کو قبول نہیں ہے وہ بھاگ کیوں کھڑے ہو گئے جب ان کو پتا چل گیا کہ ان کی کلائی کھل گئی ہے وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں ہم نے سوشل میڈیا پر ویڈیو کے مادیم سے ان کے ایک ایک ویڈیو کا ایکسپوز کیا ہے تو آج خان سر بھاگ کیوں گئے ہیں یہ سوال ہے میرا خان سر خان سر اگر آپ کو سن رہا ہے اس وقت تو ضرور سامنے ان کو آنا چاہیے اور ہم نے بھی لگاتار کوشش کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں کہ خان سر ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور اس بحث کا حصہ بنے کیونکہ خان سر پر کئی سالے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور باقی جو لوگ ٹرول کر رہے ہیں وہ خڑے کر رہے ہیں کہ اسلام کے بارے میں دراصل میں وہ گلت جانکاریاں دے رہے ہیں میں آشتو شاہب کا رکھ کروں گا صبح ہی کھان ذرا مجھے ایک بات بتائیے سوال گھوم پیر کر کے وہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے بارے میں گلت جانکاری دے رہے ہیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جو بات کہی گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا اس پروٹیسٹ میں کیا کام کیا گلت کہا انہوں نے اور اس کو لے کر یہاں ہندوستان ان کو ٹرول کرنے کا کیا مطلب پرتیوش دیکھئے سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہر چیز میں اسلام کو سبجیکٹ کیوں بنا دیا جاتا ہے یا شوہب بھائی ہر چیز میں ایک دم وکتم کارڈ لے کے اپنا آگے کیوں آ جاتے ہیں کچھ چیزوں کو ایک ریشنیلٹی اور تھوڑا لائٹر نوٹ پر لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں وہ کیسے تیچر ہیں وہ ان کے سٹوڈن سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا اور وہ کوئی پولٹیکل نیتا نہیں ہے وہ ودیارتی ہیں جو یہ بول رہے ہیں کہ نہیں خان سر کبھی کچھ غلط نہیں بتاتے ہیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گہرے میسیج یا ڈیپر میسیجز کچھ سرکازم دے کر بتاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی پوری ویڈیوز نہ سامنے آ رہی ہوں یہ میں ڈیفنیٹلی بولتی ہوں کی کسی بھی کمیونٹی کو یہ بول دینا کہ پوری کمیونٹی ہی ایروپلین کو لے جا کے بوم کی طرح پوڑ دیتی ہے وہ غلط ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کا وہ انٹرپریٹیشن غلط کر کے دکھایا جا رہا ہے ان کی ویڈیوز کو کٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے کیا پتا وہ یہ میسیج دینا چاہ رہے ہو کہ ریڈیکل اسلامیس کی وجہ سے یا کٹتروادیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی امیج اسی بن رہی ہے کہ اگر ایک مسلمان فائٹر پلین چلا رہا ہے یا مسلمان کوئی ایروپلین چلا رہا ہے تو کہیں وہ کسی غلط مان سکتا انٹینشن سے تو نہیں چلا رہا تو کیا پتا کہ وہ کوئی دیپر میسیج دینے کے لیے اس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں جو ہمیں کچھ کے پر دکھا رہے ہیں نہیں نہیں انہوں نے اپنے اس ویڈیو میں کسی دھرم شیس کا نام نہیں لیا ہے پاکستان اور فرانس کے کانٹیکش میں وہ بات انہوں نے کہی ہے اور وہ ویڈیوز بھی ہمارے پاس ہیں جو کی ہم نے ابھی دکھایا اور کوشش کریں گے دوبارہ سے اس ویڈیو کو پلے کر کے دکھائیں آپ دیکھ رہے ہیں دیش کو جواب دو اور بات ہو رہی ہے پٹنا والے خان سر کی جس کی ان کو لے کر کے ویواد یہ گہ رہا گیا کہ آخر خان سر ہے کون ہندو ہیں یا مسلمان ہیں امید سنگھ ہیں کون ہیں فیضل خان ہیں آخر کون ہیں خان سر اور خان سر کے کچھ ویڈیوز کو لے کر اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ فیک مسلمان ہیں کچھ لوگ تو ان کو بلیک فنگس تک کہہ رہے ہیں بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں خان سر کو لے کر لیکن ابھی بھی کئی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان سر کو کسی دھرم مذہب کے ویواد پر گھسیٹنا غلط ہے یہ ویسے لوگ ہیں جن کو حقیقت حضم نہیں ہو رہی ہے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان اور بنے ہوئے ہیں جلانی صاحب یاسر جلانی صاحب اٹلی آ گیا کہ یہ ہندو ہے فیک ہے بلیک فنگس ہے اٹھائیس میٹ کے بعد آئے ہیں ایک میٹ درم سننے کی مجھے مجھے شہر جامعی پہ بہت حیرانی ہو رہی ہے بڑے اسپولر آدمی ہیں کانسر پہ ریسرچ کر رہے ہیں بہت سماجک پکڑ رکھتے ہیں میں یقین مانی ہے کہ جب آپ نے مجھے اس نوجوان کے بارے میں بتایا یہ خان سر صاحب کے بارے میں تو پہلی بار میں نے ان کو سرچ کیا گوگلز پہ اور میں نے ان کے ویڈیوز دیکھے ابھی ہافیناڑ میں تو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں کوئی کانٹرو برسی کرنے کی ضرورت نہیں آپ بتائیں کہ بھارت کی جو کات کی سنسکرٹی کا اتیاز ہے وہ جو بچے وہاں پٹنا میں کھڑے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بھارت کے اتیاز میں اگر پچھمین اتر پردیش میں آپ چلے جائیں ہزاروں مسلمانوں کے نام کے آگے راو تیاغی اور اس طرح کے نام آپ کو ملیں گے سوری بھٹناگر جو لگتے ہیں کہ وہ ہندو اور ہزاروں ہندووں کے نام جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے لگیں گے پھر انہوں نے ایک ٹپڑی کری کہ انہوں نے جو ریلیجیس ایشو ہے کچھ بات کہی ارے شویب جامعی صاحب آپ اتنے سمجھدار آدمی ہیں ریلیجیس ایشو کو ہمارے مولانا جو مولوی اذراف ہیں وہ بچوں کو پڑھائیں گے کوئی ٹیچر یا کوئی یوٹیوب بلاغر جو ہے وہ نہیں پڑھائے گا آپ کسی چیز کو اتنا ہائلائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھارت کی خانقاہوں کا اتیاز اٹھا کے دیکھئے جہاں ہندو مسلمان ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ایک ساتھ آپ انہیں سمجھ نہیں سکتے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ایک نوجوان جو آگر وہ اپنی کوشش یاسی جلانی صاحب میں القادری جی القادری جی کو میں جوڑنا چاہتا ہوں بیس میں القادری جی اگر وہ پاکستان میں ایک ویروت پردرشن میں بچوں پر سوال کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو پروٹسٹ میں کیوں بھیجا گیا تو اس کو لے کر اتنا بیوات کیوں گہ رہا گیا یہ فیک مسلمان ہے یہ بقواس کر رہا ہے یہ سنگی ہے کیوں القادری صاحب ایک سیکنڈ یاسی جلانی جی سویب صاحب ایک سیکنڈ دھو جائیے میں القادری جی سا جواب لینا چاہوں گا القادری جی سب سے پہلے تمہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو شکشک ہوتا ہے وہ اپنے چھاتروں سے کھاتا ہے اور اس کا کام وہی ہے جہاں تک کہ خان کی بات ہے وہ امیت ہو کہ خان ہو وہ مجھے اس سے مطلب نہیں ہے جو بھی انسان جو مذہب کو فالو کرتا ہے اس کے پریکٹسس پہ نربھر کرتا ہے کہ وہ کون سے مذہب کو فالو کر رہا ہے اگر کوئی بندہ نام اپنا عبداللہ رکھ لے اور اگر وہ مندر میں جائیں پوجہ کریں تو وہ صرف نام کا مسلمان ہوگا اور اگر کوئی شیو نام رکھ لے اور وہ جہیں مسجد میں آکر نماز پڑھے تو وہ صرف وہ صرف نام کا ہندو ہوگا اور یہاں تک کہ یہ خان ہو یا امیت ہو یہ بھی بچہ ہے اس کو اسلامی نالج زیادہ نہیں ہے نام سے کوئی فرق پڑھنے کا نہیں ہے بہت سارے لوگ اپنا نام مسلمان رکھتے ہیں جیسا آپ کے پینل میں صبحی خان ہے یہ بھی نام کی مسلمان ہے اس کو بھی جو ہے ہم مسلمان تسلیم نہیں کرتے تو جو ہے پریکٹیسز کے اوپر نرور کرتا ہے تب تو ہو تب تو پھر آپ کہیں گے پورو راشپتی مسائل میں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اے پی جی عبداللہ صاحب وہ بھی نام کے مسلمان ہے رفیق جکاریہ صاحب تم کو کہہ دیا تھا یہ تو مسلمانی نہیں نام کے مسلمان اگر مسلمان ہیں اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا وہ مسلمان ہوگا کیونکہ مسلمانوں کے پاس مورتی پوجا نہیں ہے اگر کوئی مورتی پوجا یا پتھر پوجا کمسا ہے مطلب مطلب القادری صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خانسر مسلمان نہیں ہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خانسر مسلمان نہیں ہیں جو جس انسان نے ابھی تک یہ کھلاسہ نہیں کیا کہ وہ دراصل میں اس کا دھرم کیا ہے آپ نے سیٹیفیکٹ دے دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں میں سیدھا سوال میں نے سیدھا سوال کیا القادری جی آپ نے پرمان پتھر دے دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں چونکہ انہوں نے پاکستان میں مورت پردیشن کے دوران بچوں کو یہ کہا کہ ان کا یہاں پر کیا کام ان کو پڑھنا لکھنا چاہیے آپ نے کہہ دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتا یہ سنگی ہے اچھا بہروپیہ ہے چلی یاسر جلانی جی یاسر جلانی جی یہ خان سر نہیں جانتے پتھنا کے سوڈنٹ نہیں جانتے کہ وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے لیکن ہل قادری صاحب جانتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں تب سے حیرانی ہوتی ہے کہ قادری صاحب بھی قادری صاحب بھی اسکولر آدمی ہے لیکن نسائل آپ کیسے سکتے ہیں قادری صاحب کسی کے بارے میں آپ سیٹیفیکٹ کیسے دے سکتے ہیں کیسے دے سکتے ہیں میں نے کہتی آنا کیا بات ہے بیسک اسلام کے خلاف اگر کوئی جائے گا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان کے پاس اسلام میں مورتی پوجا نہیں ہے اگر کوئی مورتی پوجا کرتا ہے بیسک اسلام کا بتائیے اگر آپ اپنی سمیر نہیں کریں گے لوگوں کو بتائیں گے نہیں تو دھرم کے بارے میں آپ مطلب ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے سبوہی خان کیا سچ کڑوا لگ گیا کیا سبوہی خان اگر بچوں کو پروٹیسٹ میں دیکھ کر کسی انسان نے کہا کہ ان کو پڑھنا لکھنا چاہیے تو اس کو مذہب سے چھوڑ لیا گیا دیکھیں پرتیوش ہم لوگ بھارت باشی ہیں ہم لوگ مزاگ میں ہم لوگوں کیا جوکس بھی بلتے ہیں آرادھیوں کے اوپر کئی بار کومیٹینز کچھ کچھ چاکے بول جاتے ہیں اتنا زیادہ لارجر دن لائف ہم آپ کے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں یہ ہر وقت مسلمان 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 ارے بھائی مسلمان تب بلی تے جب آپ کی خان میں ازال دی گئی تھی پہلے انسان پیدا ہوئے ڈیچر ہے اور وہ دھاروی کھردباؤ کی بات نہیں کرتے ہیں ہر چیز کو اسلامی کشو بنانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں انہوں نے صرف ایک میسیج پہنچانے کیلئے کہ مسلمان بچے کو ریڈیکلائز کر کے برباد کیا جاتا ہے صرف یہ میسیج پہنچانے کیلئے اگر انہوں نے سارکازم میں بہاست کر کے یا مزاق میں کوئی بات بول دی تو اس کو اگر بچوں کو بچوں کا فیوچر برائٹ ہونا چاہیے بچ اگر آپ کے بچوں کو بچوں کو بچوں کا فیوچر برائٹ ہونا چاہیے بچوں bildru کے بچوں کو بچوں کا رنگ twitter دیتا ہے جو انڈین زورت کی جو اسٹینڈ ہے اس پر انہوں نے غلط جانکاری دی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اگر تیچر ہوں میرے سٹوڈینٹ میں بھی خود ایک تیچر ہوں اور میرے سٹوڈینٹ ہیں جو گریجویشن اور پوشٹ گریجویشن کے اگر میں ان کو غلط پڑھا ہوں گا بائیلوجیکل سائنس اور سیل بائیلوجی تو میں اپرادی ہوں اس لیے میں اپنے بچوں کو وہی پڑھاتا میں اپنے پینلش سے ایک سکنڈ میں اپنے پینلش سے کہوں گا جس ویڈیو کو لے کر بھی وات گہ رہا ہے کھا کیا تھا کھان سر دے سنیے ایک سکنڈ سن لیجئے کس ویڈیو کو لے کر بھی وات گہ رہا ہے سنیے جڑا کیا کیا گا اٹھارہ گولیس کو پائدا ہونے صدقوں نے کہا اگر یہ کسی ریلیجن کو تارگٹ کر رہے ہیں میں اس کو کھنڈن کرتا ہوں کیونکہ اگر یہ ایک بھارتی ناغری کھونے کے ناتے میں کسی بھی آدمی کو یہ اجازت نہیں دیتا ہے ہمارا کچھ بیاد نہیں ہے میں دعوے کے ساتھ کہا رہا ہوں سیتیس منٹ ہو گیا ہے یہ فرجی خان سر ابھی تک بھاگا بھاگا پھر رہا ہے اس کے ہمت نہیں ہوا ہے ڈیبیٹ میں شاویل ہونے کی جب کوئی میرے کو بتایا گیا تھا کہ خان سر خود اس ڈیبیٹ میں آئیں گے شویل صاحب ہم لگاتار خان سر کو ٹرائی کر رہے ہیں لگاتار خان سر کو ٹرائی کر رہے ہیں کی وہ جھڑیں اور اگر خان سر اس وقت اس ڈیبیٹ کو دیکھ رہے ہیں تو خان سر کو اس ڈیبیٹ میں آنا چاہیے اس کا حصہ بننا چاہیے اور جو سوال یہاں پر کھڑے اور اس کا جواب بھی دینا چاہیے یہ میں آپ کے معصر سے اپیل کروں گا اس ناجوان سے کہ وہ خود آئے اور اگر انہوں سے کسی دھرم پر اس طرح کی سکڑی کری ہے تو وہ آ کے کلیر کریں کسی دھرم میں بات کہی ہے اور اگر کہا ہے تو معافی مانگی تو پورنشار اور راکھی ساون کے بھی سب سے زیادہ فالوور ہوتے ہیں تو کیا ہم اس کو اچھا مال لیں یہ دیکھیں شویب جمعی صاحب دیکھئے یہ انویٹیشن ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ ہم نے بھیج رکھا ہے خان سر کو خان سر جیسے ہی جڑتے ہیں اس ڈیبیٹ کا وہ حصہ ہو جائیں گے کسی مہیلہ کو آپ کیسے برزر کر سکیں ایک سیکنڈ القادری صاحب جرہاں مجھے ایک بات بتائی آپ نے تو پہلے پرمان پتہ دے دیا کہ خان سر جو ہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا وہ ہندو ہے اگر آپ کو کل کو پتا چلے گا کہ خان سر درسل میں فیضل خانی ہے اور وہ مسلمان ہے پھر کیا کہیے گا القادری جی پھر کیا کہیے گا دیکھیں صاحب پھر ایک بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نام پہ کچھ نہیں رکھا ہے جلیب کمار نام تھا ایکچولی ان کا نام یوسف خان ہے لیکن ان کے پریکٹیسز پورے آج پر اسلامی ہے وہ پکے مسلمان ہے تو ان کو نہیں کہا جائے گا اگر یہ خان اپنا نام خان رکھتا ہے اور اس کے بعد پریکٹیسز پورے انٹی اسلام کرتا ہے تو وہ کیسے مسلمان ہوگا میں نے کہا نہ بھی آپ کو آپ آجائے یہ ٹوپی لگا کر کے مسجد میں دیکھتے ہیں آپ کے دھرموالے آپ کو کیا کہتے ہیں ہندو کہتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں آپ کو بہت مسلمان بچوں کو حرام دلال کی لسٹ دیتے رہتی ہے فوٹو کھچانا حرام ہے ویڈیو بنانا حرام ہے آج آپ کی حساب سے ویڈیو کمار جی اسلام کی تیرٹس سکھ پولو کرتے ہیں یہی تو دھوڑا چریتر ہے آپ کا کبھی کچھ کبھی کچھ ایک بات تو آپ کبھی کرتے نہیں ہیں بہت سارے لوگ ہیں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے اپنا نام مسلمان رکھتے ہیں اپنے مطلب کے ساتھ سے کبھی کچھ حرام ہو جاتا ہے کبھی کچھ حلال ہو جاتا ہے وہ جو خان ہے وہ ایک بحیروپیہ ہے وہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے سب کر رہا ہے رہا سوال اسلام کے بارے میں کوئی غلط ٹپڑی کرے گا تو پھر اس کو اس کا بھوکتان بھرنا پڑے گا لیکن حیرت کی بات ہے القادری صاحب کی جو بات ابھی تک رہ سے بنی ہوئی ہے کہ آخر خان سر ہے کیا ہندو یا مسلمان ہے آپ نے پہلی پر مانتے سے دیا یا کہ صاحب یہ تو مسلمان ہوئے نہیں سکتے یعنی کہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لوگوں کو پڑھا رہا ہے بچوں کو پڑھا رہا ہے سچا دے رہا ہے مذہب کو بیچ میں گھسٹا میں ہندو مسلم میں نہیں بات رہا کہاں تک جائز ہے آپ کرداتے ہیں کہ لگ بگ تیرانبے لاکھ سے زیادہ ان کے سکتے ہیں جو خان سر کو دیکھتے ہیں تیر سارے ویڈیوز آپ بھی دیکھتے ہوں گے وات سیپ پر فیس بک پر جہاں پر خان سر الگ الگ ٹاکٹک پر بات کرتے ہیں لیکن اب ویواد ہے کہ صاحب خان سر جو ہے وہ مسلمان نہیں وہ ہندو ہے وہ فیک ہندو ہے وہ بلیک فنگس ہے اب سکشا کو بہت 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 شکریہ آپ کو اپنے شہر سے جڑے ان لوگوں کے نام اور نمبر نہیں جائیں گے جو فری میں کھانا مہیا کرا رہے ہیں زیادہ دستان ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا ہے اور اس سنکٹ کی گھڑی میں بھی آپ کے ساتھ ہے